اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس ہاو آر یو ٹوڈے آپ سکتے ہیں؟ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں کولپز الیکٹرولیسز کے بارے میں کولپز الیکٹرولیسز بہت ہی زبردست قسم کی ایک ایسی پریپریشن ہے جس کے ذریعے سے ہم نہ صرف الکین تیار کر سکتے ہیں بلکہ الکین اور الکین بھی تیار کر سکتے ہیں آج میں آپ کو کولپز الیکٹرولیسز کچھ اس طرح سمجھاؤں گا کہ آپ کو تینوں کی تینوں مطلب الکین اور الکین کی پریپریشن سمجھ میں آ جائے گی تو دیکھتے ہیں کہ کتنا آسان ہے اور ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ رائٹ کر لیجئے اور ایک طرح سے ہم یہ ریاکشن کریں گے الکین کے لیے اور آپ کو میں تھوڑا سا بتاؤں گا کہ کیا چینج آئے گا کہ آپ الکین اور الکین بھی تیار کر سکتے ہیں تو پھر اپنا ریاکشن شروع کرتے ہیں چند ایک کی ذہن اپنے ذہن میں رکھیں گے مطلب جو ایک پری نولیج ہے وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے جیسے مثال کے طور پر اگر میں لکھوں کہ میرے پاس C double bond O OH ایک گروپ ہے جس کو آپ simply ایسے بھی لکھتے ہیں C O O H تو یہ گروپ کلاتا ہے carboxyl group carboxyl group جس compound میں بھی پایا جاتا ہے تو وہ compound کلاتا ہے carboxylic acid for example ہم یہاں پر جو bond free ہے اگر یہاں پہ R لگا دیں R کا مطلب ہوگا methyl ethyl propyl butyl etc یعنی آپ R کی جگہ پر carbon کی long chain استعمال کر سکتے ہیں اب اگر گوھر کیجئے تو یہ آپ کے پاس ایک complete carboxylic acid ہے لیکن یہاں پر جو میں بات تھوڑا سو طرح emphasize کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں C O O H one time ہے اگر one time ہوگا تو ہم ایسے acid کو بولتے ہیں monocarboxylic acid اور ایسی طریقے سے اگر کوئی ایسا compound ہو جس میں C O O H two times ہو تو آپ بولیں گے di carboxylic acid تو اپنے آپ تک سیکھا کہ monocarboxylic acid کیا ہے اور di carboxylic acid کیا ہے اگر میں آپ کو پرانی بات یاد دے لگا ہوں تو آپ کو یاد ہوگا کہ for example HCl جو کہ ایک mineral acid ہے ایک inorganic acid ہے اس کے اندر سے H نکال دیں اور اچھے جگہ پر کوئی metal add کر دیں یعنی سے sodium یا potassium تو آپ دیکھیں گے جو نئی چیز بنے گی ملضب آپ نے H نکال دیا اور اس کے جگہ پر metal ڈال دی تو اب یہ کیا کرائے گا salt تو یہاں پر میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی بات سمجھائی کہ اگر acid سے H نکال دیا جائے اور اس کی جگہ پر کیا لگا دیا رہا ہے metal sodium potassium calcium کوئی بھی تو وہ بن جاتا ہے salt بالکل اچھی دریقے سے اگر آپ کے پاس ایک carboxylic acid ہے اور اس carboxylic acid کا بھی H نکال دیتے ہیں for example R C double bond O O اب O کے بات H نے نکال دیا ہے اب کیا ڈالیں گے یہاں پر just ایک metal چاہے sodium رکھیں یا یہاں پر potassium زہار تر یہ استعمال ہوتی ہے تو اب یہ کیا کہلائے گا دیکھیں پہلے تھا sodium chloride اگر آپ R C double bond O کو پڑھتے ہیں that is called sodium salt of monocarboxylic acid مطلب ایک COOH group تھا جب آپ نے sodium ڈال دیا then it is a salt تو ہم بولتے ہیں sodium salt of monocarboxylic acid ایک وقت کو آپ assume کر لیں کہ آپ R کی جگہ پر CH3 لگا دیتے ہیں تو دیکھو بھئی اگر یہ مکمل ہو CH3 C double bond O OH تو یہ بنے گا estric acid اگر میں یہاں سے H نکال دوں تو یہ بنے acetate iron اور اگر میں یہاں پر sodium یا potassium لگا دوں تو یہ بن جائے sodium acetate یا sodium salt of estric acid similarly ہماری بک میں potassium بھی استعمال ہوا ہے تو potassium salt of monocarboxylic acid کہنا بھی درست ہے کیونکہ آپ نے COOH سے ایسا کیا ہے اور اس کو چونکہ estric acid بھی کہتے ہیں COOH with CS3 تو ہم اس کو sodium salt of estric acid بھی بول سکتے ہیں تو اب تک آپ نے ایک بات سکھی کی what is the sodium salt of monocarboxylic acid اور اگر آپ sodium کی جگہ لگا دیں potassium تو potassium salt of monocarboxylic acid similarly اگر آپ کے پاس ایک ایسا compound ہے جس میں COOH two times ہے تو آپ اس کو اگر salt میں chain کر دیں تو اب وہ کہلائے sodium اور potassium salt of die carboxylic acid تو آپ کے دماغ میں ایک اور بھی چیز آئی کہ ہاں die carboxylic acid بھی ہو سکتا ہے لیکن بہرحال ابھی تک آپ اتنا سیکھیں اور اس سے آگے لے کے چلتے ہیں بات کو اب آپ کو نظر آرہا ہے کہ کول نے جو electrolysis دی ہوگی وہ electrolysis اسی طرح کام کرتی ہے جیسے ہم نے last کلاس 11 میں پڑھی ہے تو بعد یہ کہ electrolysis کیا ہے میں تھوڑا ساتھ سکو سمجھاتا ہوں اور جو ہمیں یہاں پہ کام آئے گا وہ سارا آپ بتائیں گے اور آپ اس کو ساتھ ساتھ لیں اور یاد بھی کر لیں جیسے مثال کے طور پر electrolysis کے basically تین پارٹس ہوتے ہیں number one ionization یعنی آپ جب electrolysis کریں گے تو آپ ionization کا process بھی کریں number two reaction at anode and lastly reaction at cathode تو اب آپ کو یہ بات بتانی ہے کہ یہ سارے processes ہیں یہ processes کیسے carry out ہوتے ہیں یہاں پر تو دیکھیں اس کو آئس آستہ کرتے آپ دیکھیں کیسے سمجھیں گے بہت آسان سا ہے تو اب تک جو کو سمجھانا ہے وہ شروع کرتے ہوئے ہم ایسا کوشش کریں گے کہ mechanism پہلے کر لیں مطلب ہم اس کو ایک sense clear کر لیں گے اور پھر ہم ایک complete overall reaction بھی لکھیں گے اور آپ کو دیکھیں کہ کیسے آئے گا تو ہم یہاں پہ لکھتے ہیں جی ionization کا process تو first is ionization اب ionization کس کی کرنی ہے وہ ہی جو آپ کے پاس reactants ہیں ان کی for example sodium salt of monocarbox lique میں فیلحال یہاں پر CH3 لے رہا ہوں تو CH3 C double bone O اور O N A یا یہاں پر K بھی لکھا جا سکتا ہے ہماری book sometime اس part کو جو کہ کچھ حد تک ionic ہے تو وہ part بھی یہاں پر ایسے negative positive کے ساتھ دکھایا گیا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ negative positive نہ ڈالیں تو بے شک نہ ڈالیں دونوں ہی نہیں ڈالیں یا دونوں ہی ڈال لیں جیسے N A پر charge ہوتا ہے positive اور glory پر charge negative جب آپ ان دونوں کو ملا کر لکھتے ہیں تو charges نہیں لکھتے حالانکہ وہ پھر بھی ionic form میں ہوتے ہیں لیکن یا تو آپ دونوں پر charge ڈالیں یا دونوں پر مت ڈالیں تو بہرحال ہم نے اپنی کتاب کے اعتبار سے دونوں پر ہی charge ڈال دی ہے آپ کو سمجھانے کی خاطر چونکہ میرا مقصد ایسا رہے گا کہ میں آپ کو ایک ہی reaction میں الکین 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 پڑھا دوں گا تو میں نے اس طرح سے لکھنا ہے جو آپ کے آسان رہے آگے سمجھنے کے لئے اور آپ بھی اس کو ایسا کر سکتے ہیں تو میں یہاں دیں گے وہ ہی اس مالیکیول کے ساتھ کریں گے یہ کمپاؤنڈ ایک ہی ہے لیکن اس کے دو مالیکیول ایک وقت میں کنسیڈر کیا رہے ہیں اب آپ نے کرنا کیا ہے آئینایزیشن ہے تو آئینایز کرنا ہے تو آپ یہاں پہ لکھیں کچھ ایسے CH3COO negative آئین CH3 C ڈی یہاں پر دو لکھ رہے ہو تو ادھر بھی دو لکھ کر کام چلا سکتے ہو لیکن میں اس کو رپیٹ کر رہا ہوں بار بار تو میں اس کو بھی ionize کروں گا same to same جیسے پہلے کیا ہے اور sodium کو میں یہ ہی لکھ رہا ہوں two times یعنی اس نے بھی sodium amine release کیا اور اس نے بھی sodium amine release کیا اب آپ ایک سمجھنے کی خاطر چھوٹا سا یہاں پر consider کر لیں کچھ جو آپ کے لئے آسانی پیدا کرے گا وہ کچھ ایسے کہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک sodium ہے یہ sodium ہم نے یہاں پر لکھ دیا اب sodium oxygen کے دھالت میں گیا تو sodium positive iron یعنی وہ اپنا electron چھوڑ گیا تو اگر آپ یہاں کریں کہ اس oxygen کے پاس کیا ہے ایک electron تو اپنا ہے جو کہ آپ ایسے کر دیکھ سکتے ہیں اور دوسرا electron اس sodium کا بھی ہے جو یہاں پر دکھائے دائے سکتا ہے تو دیکھیں یہاں negative charge کا مطلب یہ ہے کہ oxygen کے پاس اپنا electron تو ہے ہی لیکن ایک extra electron بھی ہے that's why we call it a negative iron تو آپ دماغ میں رکھنا ہے کہ negative کا مطلب دو electrons ہیں ٹھیک اگر اس کو سمجھ کر آگے باس میں آ رہے گی جو next ہمارا ایک ionization کو balance کرنا آسان رہے گا یہ water ionize ہوتا ہے تو hydrogen دیتا ہے چونکہ دو water molecule ہیں تو 2 hydrogen اور 2 OH negative iron یہاں پر بنے گے اب آپ کو کچھ سمجھ میں آگیا کیا کچھ سمجھ میں آیا سمجھ یہ آیا کہ kate iron بھی ہمارے پاس کتنے ہیں دو ہیں یعنی hydrogen اور sodium iron اور ہمارے پاس anine بھی دو ہیں یعنی acetate iron اور OH negative iron تو یہ آپ دماغ میں رکھنا ہے 2 positive iron and 2 negative iron ہم آگے رہے کھے تھوڑا سا مزید بھی سمجھ لیں گے اس بات کو کہ اگر ہم پانی کو یہاں پر نہ لکھنا چاہیں تو پہ آگے next step is reaction at anode اب سوال ہی آتا ہے کہ anode پر کیا ہوگا بھئی anode پر پرانا والا معاملہ پرانا والا معاملہ کیا anode پر ہوتی ہے oxidation اگر آسان لفظوں میں کہیں تو electron نکلتے ہیں آپ یوں یاد کر لیجیے کہ noon یا n sound ہے کس anode میں اسی طرح n یا n sound سے ہے نکل na electron کا نکل na تو کبھی کبھی آپ confusion ہو سکتی ہے تو میں آسان کر دیا بھئی anode میں n ہے تو سمجھلے نکل رہے ہیں کون electrons تو electron کا نکل oxidation کیا لاتا ہے اب anode پر oxidation کریں گے بھئی کیسے کریں oxidation anode پر anode پر جا کر oxidize ہوں گے اس کا ڈواب ہمیں electrochemical series دیتی ہے electrochemical series کے مطابق جس oxidation potential زیادہ ہے وہ ہی ہوگا ionize اور اس میں کون جیتے گا acetate ion تو میں acetate ion کو یہاں لکھنے لگا ہوں یہ میں ne ions کو لکھ لیا دونوں ہی same to same ہے جیسے اٹھایا یہاں سے اور یہاں رکھ دیا اور اب کیا کرنا ہے اب آپ باقیدہ طور پر arrow پہ لکھ سکتے ہو oxidation جب oxidation ہو جائے گی تو اس میں کیا ہوگا electron نکلیں گے تو آپ کو کہا گیا تھا کہ oxygen کے پاس دو electron ہیں یہ ان میں سے ایک electron باہر نکال دے گا یہ بھی اور یہ والا molecule بھی اس طرح دو electron باہر نکریں گے اور واقعی جو بچے گا وہ لکھ دیں for example اس کو لکھتے ch3 cdb bond o اور اوپر صرف ایک electron اس کا خود کا یعنی radical بنالے اس کو یعنی اس طرح ایک electron یہاں رہ گیا جب کے دوسرا electron وہ ہم لکھیں گے یہاں پر کہ electron remove ہو گیا بلکل same to same دوسرا molecule بھی کچھ ایسا ہی کرے گا اور اس کا دوسرا electron وہ آپ یہاں پر لکھ دیں گے یعنی اس molecule نے دونوں نے oxidation کے نتیجے میں ایک electron دی ایک total electron کتنے ہو گئے دیلی ہم لکھتے ہیں یہاں پر آپ confused نہ ہوں اس لئے میں ایک چھوٹ لائن لگا آئیتا ہوں تاکہ آپ کو حضرت لے کہ یہ الگ ہے اور نیچے والا الگ ہے ہاں جی تو یہ آپ کے پاس مالی جس کے پاس ایک electron اب آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے کرنا کچھ ایسے ہے کہ اس کے اندر اکسیجن کا لون پیئر کام کرتا ہے وہ ہم آگے چل کر میکنیزمز میں سمجھیں گے بٹ اپنی آسانی کی خاطر چھوٹی سی بات کر لیتے ہم کہتے کہ یہ دونوں electron جو bond کے شکل میں یہ bond ٹوٹ جائے گا carbon electron الگ دیکھیں میں کر کے دکھاتا ہوں یہ carbon اور oxygen یہ ورہا اور carbon کا ایک electron آپ کے پاس یہ رہا جب کہ carbon نے oxygen کے ساتھ single bond بنایا ہوا ہے یہ ہمارے پاس single bond oxygen اور یہ oxygen کا radical یا ایک electron آپ کو نظر آ رہا تھا یہ electron کیا کرے گا یہ پر آ کر ایک اور bond بنا لے گا اس طرح آپ دیکھ رہے ہو کہ COO یعنی CO2 نے اپنے آپ کو الہدہ کر لیا آپ سے simple CO2 یا carbon dioxide بھی لکھ دیجئے CO3 with one electron اور یہ آپ کے پاس دو product بن گئے مطلب آپ کے پاس ایک CH3 radical اور دوسرا CO2 میں اس کو سالہ کر کے لکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو confusions نہ ہو CO2 اب بلکل چیدری سے دوسرا ہمارے پاس molecule ہے اس کو بھی ایسے ہی لکھیں یہ دوسرا molecule اور same to same یہ situation آئے گی کہ یہ CH3 radical دے گا اور ایک carbon dioxide release کرے carbon dioxide کو میں یہاں پر لکھ دیا ہے یہ 2 times ہو گیا اور CH3 with 1 electron یہاں موجود ہیں اب کیا ہوگا بزائی سی بات ہے یہ دونوں بھی radical ہیں یہ instable ہیں یہ react کر سکتے ہیں اور یہ react کریں گے اور کرنے کے بعد دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے CH3 radical میں نیچہی لکھ رہا ہوں CH3 radical یہ دونوں آپ سے مل کر کیا بنائیں گے ایک ایک bond یعنی CH3 اور یہ electron اس electron کے ساتھ مل کر بنائے گا CH3 کے ساتھ bond اور یہ آپ کے پاس کیا بن گیا دو carbon ہے تو it اور اگر single single bond دو carbon کے درمیان تو an یہ آپ نے بنا لیا جی ethane اور اسی ethane کو آپ بول سکتے ہیں alkane تو آپ نے دیکھا کہ بہت ہی آسانی کے ساتھ ہم نے کیا کر لیا reaction کو complete کر لیا اور جو ہم چاہتے تھے وہ نے بنایا اب تک آپ یاد کریں گے کہ دو important چیزے ہیں جو کہیں آگے استعمال نہیں ہو رہی ایک ہے CO2 جو بن گئی لیکن اگر آپ غور کریں یہ بنا آگے استعمال ہو گیا یہ بنا اس میں تبدیل ہوا یہ جو بنا یہ آگے استعمال ہوا تو جو چیزے استعمال نہیں ہوئی مزید آگے وہ دو چیزے ہیں اور یہ دونوں کی دونوں آپ سمجھ لیدی ہمارے پاس جب ہم لکھتے ہیں reaction at anode تو ہم یہاں سے حاصل ہوتی ہے اب آپ کہیں باقی reaction بھائی باقی reaction بھی ہے کیونکہ at anode پہ 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 cathode پہ نہیں تو cathode ہم یہاں پر لکھ لیتے ہیں at cathode اب یہاں پر پھر ایک مقابلہ ہو جائے گا مقابلہ کس کا کیونکہ کیونکہ cathode پہ جا کیونکہ کیونکہ cathode پہ کیا ہوتی ہے reduction reduction means electron کا حاصل کرنا اب کیا ہوگا اب یہاں پر چونکہ ایک ہے sodium میں آپ کو sodium میں بھی catein ہے اور hydrogen بھی catein ہے تو اب ان دونوں میں سے کون سے جا کے reduce ہوگا تو زائر سی بات ہے جس کی reduction potential دادہ ہوگی hydrogen کی reduction potential دادہ ہے اور وہ یہاں پر آئے گا cathode پر تو میں لکھ رہا ہوں کتنے hydrogen ہیں ہمارے پاس دو تو آپ یہاں لکھیں دو hydrogen اور cathode پر کیا ہونی ہے reduction جیسے ہم نے یہاں پڑھا تھا oxidation تو یہاں پر ہونی لگی ہے reduction تو reduction میں کیا ہونی مارے electron add کتنے electron remove ہوئے تھے صرف دو یہ دو ہی electron ہم یہاں پر استعمال کر لیں تو جو چیز بنی ہے وہ آگے دا کر استعمال ہو رہی ہے یا نکلی ہے تو آگے دا کر green ہو رہی ہے ایک hydrogen ایک electron لے neutral hydrogen میں چیند رہے گا اچھی طرح دوسرا hydrogen آئین بھی ایک electron لے neutral hydrogen بکس کچھ reactions کو آپ پہ سے ملا کر بھی لکھتی ہیں ایسے مثال کے طرح پر وہ یہاں پر نہیں لکھیں گی کہ water ionize ہوا ہے بس اس کی ionization کافی ہے پھر کیا کریں گے water کو ہی directly دو electron دے دیں گے اب water کو جب دو electron ملیں گے تو کیا کیا بنے دیں cathode پر تو وہ ایک hydrogen gas بنائے گا اور 2 OH negative بنائے گا میں یہاں بہرحال اس reaction کو split کر لکھا ہے اگر آپ چاہیں تو ایک ساتھ دو کی جگہ پر ملطب اس reaction اور اس reaction کی جگہ پر cathode کی جگہ یعنی cathode پر ہی لکھ سکتے ہیں 2 2 O plus 2 electron will give you hydrogen gas and OH negative بہرحال جیسے دیکھنا چاہیں آپ کے مرضی یہ بہت آسان طریقہ تھا اس نے بھی ionization کر لی اب سوال یہ ہے کہ system میں آپ نے گوھر کیا کہ جو acetate iron تھے یہ بھی کہی consume ہو گئے جیسے کہ انہوں نے کاربن ڈائوکسائیڈ بنائی اور ایتھین بنائی اسی درہ سے hydrogen ائن بھی gas بن کر باہر نکل آئی یا کہ liberate ہوئے یا hydrogen gas میں chain ہو گئے اب دو چیزیں باقی رہ گئیں system میں ایک sodium ائن اور ایک hydro oxide ائن اب کیا ہوگا یہ دونوں آپس میں مل کر compound بنائیں گے یا کہ یہ اپنی این form میں رہیں گے اور وہ compound کہ لائے گا sodium hydroxide کیسے دیکھیں بھئی اب آپ میں لگنا ہے جو بچ گیا یعنی 2 NaOH جو بچ گیا یہ آپ نے لگنا ہے کیونکہ یہ کیونکہ این anode پر رہیں گیا اور یہ anode پر رہیں گیا ان آپ sodium کی جگہ پر potassium استعمال کرتے تو آپ کے پاس ملتا sodium کی بجائے potassium hydroxide تو آپ کی مرضی ہے sodium استعمال کریں یا استعمال کریں potassium کوئی فرق بھی نہیں پڑھنے والا تو یہ آپ نے reaction کیا reaction add cathode اب cathode پر آپ دو چیزیں ملی ہیں کون کون سے ملی ہے ایک ملا ہے hydrogen gas اور sodium hydroxide تو total ملا کر آپ کے پاس استعمال نہیں ہو چیزیں یا حاصل ہوئی چیزیں چار یعنی ایک carbon dioxide دو اور hydrogen تین اور sodium hydroxide چار اور جو ہم نے اس reaction میں شروعات میں reactant کی طور پر add کی ہیں وہ صرف دو چیزیں ہیں اور وہ کون کون سی ہیں نمبر 1 sodium salt of monocarboxylic acid and 2 hydrogen iron اب آپ کیا کریں گے جو آپ کے پاس reactants ہیں ان کو آپ پہلے لکھیں اور products کو بعد میں اور ہم ایک reaction complete کرتے ہیں that is called overall reaction تو سب سے پہلے لکھیں reactant CH3 COona CH3 COona ہمارے پاس plus آپ نے کیا ملایا 2 water molecules یہ سب کچھ balance ہے آپ کو پرشانی کی ضرورت نہیں ہے جیسے لکھا ہے 1 2 اس طرح سے آپ لکھتے جائیں اب دیکھیں product کیا بنا product میں سب سے پہلے لکھیں جو ہمارا target تھا و target تھا CH3 CH3 مطلب Ethane بنانا تو Ethane بنائے plus اور ہمیں کیا حاصل ہوا تھا anode carbon dioxide b 2 دفعہ تو یہ لکھیں 2 CO2 plus ہمیں cathode پر کیا حاصل ہوا hydrogen gas تو لکھیں H2 gas اور plus 2 کیا حاصل ہو sodium hydro oxide NaOH اب آپ یہاں پر گوھر سے دیکھیں تو ہم نے یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے reduction یہاں کیا لکھا ہوا oxidation اگر کوئی کہتا ہے یہاں بھی کچھ لکھو carbon decarboxylation اور یہاں پر ہم نے کیا لکھا for example ionization تو اگر ہم ionization کو اور anode اور cathode کی reaction کو ملا کر لکھیں تو ایرو پر کیا لکھنا چاہیے ہمیں ایرو پر اکھنا چاہیے electrolysis تو دیکھیں simple electrolysis کر کر آپ نے ان molecules کو chain کر دیا کہ اس میں ethane ethane نہ کہیں تو generally بول سکتے ہیں alkane اور ساتھ carbon dioxide release ہوئی ہے تو decarboxylation بھی ہوئی ہے hydrogen gas خارج ہوئی ہے اور sodium hydroxide بھی بنائے تو آپ نے دیکھا یہ لیجئے automatically آپ یہ آ جائے گا تو میں دوبارہ آتا ہوں کہ ہم نے پڑھی ہے ionization پھر ہم نے پڑھا ہے reaction at anode اور پھر ہم نے پڑھا ہے reaction at cathode تو ان سب کو الگ الگ رکھے گا یہ کچھ میں نے 7 چیزیں لگ دی ہیں اور کچھ چیزیں تھوڑی سی الادہ کر دی ہیں اب آپ کہیں گے سر آپ کہہ رہے تھے کہ ہم نے الکین بھی تیار کرنی ہے اور الکین یعنی الکین کے علاوہ الکین بھی تیار کرنی ہے اور الکین بھی وہ کیسے تیار کریں گے دیکھیں اس کے لئے صرف آپ نے چھوٹا سا دماغ چینج لے کرانے وہ چین کیا لے کرانے گوھر کی جگہ یہ ہمارے پاس کیا ہے سی ایس تری اور نیچے بھی کیا ہے سی ایس تری سی ایس تری بس اتنا سوچنا ہے آپ نے کہ یہ آپ کے پاس سی ایس تری ہے اور یہ بھی آپ کے پاس سی تری چلتے چلتے کہاں پہنچ گئے یہاں پر اور ان کے درمیان میں ایک بونٹ آ گیا that is سنگل بونٹ یعنی اگر آپ یہ ایریکشن کریں تو آپ سنگل بونٹ دے سکتے ہیں اور وہ دو کاربن کے درمیان بنے گا اگر ہم ایک کام کریں وہ کام یہ ہے کہ سپوس کی جی ہم بجائے CS3 کے اگر ہم یہاں پر CH2 لکھیں اور یہاں پر CH2 لکھیں تو کاربن کی بلین سی کو ریسٹی فائے کرنے کے لیے آپ کو یہاں پر سنگل بونٹ ڈالنا پڑے گا اب یہ پورا ایک مالیکیول ہے اور that is called sodium salt of die carbox acid کیونکہ یقین یہاں پر COOH ایک دفعہ اور COOH دوسری دفعہ بھی ہے salt بنا لیا ہے sodium ڈالنے کے بعد تو یہ die carbox acid ہے اگر یہاں پر already ہی ایک bond ہے تو کیا ہوگا یہ bond آخر میں بھی آپ کو ملے گا کچھ اس طریقے سے کیونکہ CH2 CH2 ہے تو آپ بولیں CH2 single bond CH2 لیکن فرق یہ ہوگا کہ ایک bond تو already ہے اور ایک bond ہم خود جب reaction کر رہے ہوتے ہیں تو radicals یا electrons آپ پس share کر کے بناتے ہیں تو آپ کو ایک electron ایک carbon سے اور دوسرہ دوسرے carbon سے مل کر بنے گا یا بنائے گا ایک اور bond تو اس طرح آپ بنا سکتے ہیں it in باقی same to same reaction میں کوئی فرق بھی نہیں ہے اب یہی بات دوبارہ دیکھیں for example ہم یہاں سے ایک اور h کم کر دیتے ہیں یعنی 2 h کی بجائے just 1 h اور یہاں بھی ایسا ہی تو پھر valency کو justify کرنے کے لیے آپ کو یہاں پر کیا کرنا پڑے گا ایک bond اور ڈالنا پڑے گا same to same reaction چلانا ہے آپ نے فرق کی ہوگا دیکھیں یہاں double bond ch ch یہاں بھی ch ch یہاں بھی ہر جگہ پر آپ نے وہ ہی ڈالنا جو یہاں میں change کر رہا ہوں جب ایسا ہوگا تو آخر چل کر کیا ملے گا آخر میں آپ کو کچھ ایسے ملنے والا ch اور ch یہ دو ch ہو گئے ان کے پاس ایک اور دو double bond ہیں لیکن ایک تو آخر میں خود بہت create ہوتا ہے وہ create شدہ bond ہم یہاں پر لکھ دیں تو آپ دیکھ رہے ہو کہ carbon carbon کے درمیان تین bond ایک چھوٹا سا فرق ڈال کر یعنی اگر یہاں پر ch3 ch3 ہوتا تو بنتا alkane اگر یہاں پر ch2 double bond ch2 ہوتا تو بنتا ethane اگر یہاں پر ch double bond ch already ہوتا تو آخر بن جاتا ethane یہ تھا بہت آسان سا معاملہ اس کے اندر دیکھیں یہ احسان ہے مشکل نہیں ہے یہ ایک ایسا question ہے جو 3 questions کو cover کرتا ہے تو کوشش کیجئے اس کو اچھی طرح write کیجئے بار بار لکھئے انشاءاللہ آپ کو آ جائے گا تو subscribe کریں اگر نئے ہے تو like کریں اور share کریں اپنے دوستوں کے ساتھ تاکہ ان کا بھی فائدہ پہنچائے جائے سکے تو تک اللہ حافظ